بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کفر اور اسلام کی جنگ پہلے دن سے جاری ہے اور ہمیشہ اس میں کفر کی شکست اور اسلام کی فتح ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے وعدہ ہے اگر تم مومن ہو تو ہمیشہ فتح تمہاری ہوگی بظاہر ہمیں یہ نظر ضرور آتا ہوگا کہ کفر کا پلرہ بھاری ہے مگر آخر میں نتیجہ مسلمانوں کی فتح کا ہی ہوگا ناظرین عرب ممالک کے درمیان اسرائیل کا وجود ایک خنجر کی مانند ہے اور اسرائیل کا یہ وجود مسلمانوں کے لیے خاص کر عرب ممالک کے لیے ایک خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے جو آئے روز فلسطین پر اپنا قبضہ براتا چلا جا رہا ہے وہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے مگر ان حالات کے باوجود سعودی عرب ہمیشہ فلسطین کے ساتھ بڑے بھائیوں کی طرح کھرا رہا اس نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا اور ہر طرح کی مدد کی مالی امداد سے لے کر عسکری امداد تک سعودی عرب نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا امام کعبہ امام حرم شیخ صالح بن حمید نے اپنے خطبہ جمعہ میں یہودیوں کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں فلسطین کے حق میں دعا کی انہوں نے کہا کہ اے خدا غاسب قبضہ کار یہودیوں کی خبر لے تجھے تو یہ بائی بس نہیں کر سکتے تو ان پر اپنی پکر نازل فرما ان کو تباہ و برباد کر ان کو نس و نابود کر نازی یہ دعا کرنی تھی اور یہ ویڈیو کلپ جب وائرل ہوا تو یہودی اور سہونی لابی امام حرم شیخ صالح بن حمید حفظہ اللہ کے خلاف پراپ گنڈا کرنے لگے اور انہیں یہودیوں کا دشمن بناتے رہے کیونکہ آپ نے حرم کے اندر یہودیوں پر لانت کی اور بد دعا بھیجی تھی جمعہ کے خطبے میں خطیب حرم مکی امام کعبہ شیخ صالح بن حمید نے ناجائز سہونی ریاست کے خلاف بد دعا کی تھی دردناک انداز میں فرسین اور مسجد اقصہ کا ذکر کیا تھا اس کے بعد اب سہونی اور ان کے راتب پر چلنے والے منافقین نے شیخ کے خلاف محاذ کھول دیا صرف شیخ کے خلاف ہی نہیں سعودی عرب کے خلاف ایک محاذ کھول دیا کہ مسلمانوں کے مرکز سے ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے تھے مگر یہودی اگر مسلمانوں کی لاشیں بھی گرا دے تو وہاں پر چپ اور خموشی ہی رہتی ہے اگر مسلمانوں کا ایک سربراہ کوئی لیڈر کوئی امام کعبہ کوئی اور سے یہودیوں کے خلاف صرف دعا ہی کر دے تو ایک بھنچال سی قفیت تاریح ہو جاتی ہے کیونکہ یہ چیز کو جانتے ہیں کہ اگر حرم مکی سے یہ بات کی جائے گی تو مسلمان اس کے اوپر یکجہ ہو جائیں گے کوئی اور بات کرے تو اس کی ویلیو اور اس کی نوئیت اور ہوگی مگر جب خانہ کعبہ کے اندر ممبر رسول پر یہ بات کی جائے گی تو اس کی ویلیو اور اس کی نوئیت اور ہوگی ہر مسلمان اس کو اکسپٹ کرے گا ہر مسلمان اس کی پکار پر لبائے کہے گا اور اگر حرم مکی سے یہ بات ہمیشہ کہی جاتی رہی اور مسلمانوں کو بیدار کیا جاتا رہا تو پھر ایک دن آئے گا کہ اسرائیل کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کو مزید حمد دے اور ایسے اقدامات کرنے کی توفیق عطا کرے اور مسلمانوں کو لیڈ کرنے کی حمد عطا فرمائے